ایوب سختیانی نے کہا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ساجے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے معافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا ایوب نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے یہ نافے کا اپنا قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2491 صحیح بن نبی عروبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے انہیں نظر بن انس نے انہیں بشیر بن نحیق نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے